بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت ہی مزے کے اور طاقت والے بنتے ہیں تو چلیے بنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو میں نے مکعی کا آٹا لے لیا ہے دو کپ کے جتنا ہے یہ اور ساتھ میں میں نے ایک پیالی چینی لی ہے اور ایک میں نے انڈا لے لیا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی بلائی ڈالوں گی کریم ڈال لیں آپ پیکٹ والی ڈال لیں یا پھر آپ گھر کی جو بلائی ہوتی ہے وہ ڈال لیں سب سے پہلے ہم چاس منائیں گے جس سے اس مکعی کے آٹے کو ہم نے گوننا ہے چاس کے لیے ہم نے یہ جو ایک پیالی چینی لی ہے اس میں ایک پیالی ہی پانی ڈالیں گے نہ بہت پتلی ہونی چاہیے نہ بہت تھیک ہونی چاہیے چاس آپ کی اس کو ہلکے ہلکی آنچ پہ ہم نے فکا لینا ہے اور یہ جب چینی آپ کی ڈیزولف ہو جائے اور چاس آپ کی تیار ہو جائے بہت تھیک نہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا نارمل ٹیمپریچر پہ لیں آئیں تھنڈی بھی نہیں کرنی نیم گرم ہو آپ کی یہ چاس اور جل اس کو چمچ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں ہماری میلٹ ہونے والی ہے تقریباً چلیے چاس کو میں نے نارمل کر کے ٹیمپریچر پہ آ گئی تھی تو پھر میں نے اس کو وال میں ڈال لیا اب جو انڈا میں نے رکھا ہوا تھا اس کو میلٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور سب سے پہلے ہم مکعی کے آٹے میں انڈا ہی ڈال لیتے ہیں میں نے یہ بردن چینج کر لیا ہے آٹا گوننے کے لیے کیونکہ ہتھیلی کی مدد سے آپ نے یہ آٹا گوننا ہوتا ہے یہ عام آٹے کی طرح نہیں گوننا نہ ہی یہ اس کی سخت ہونی چاہیے نہ ہی آپ نے بہت نرم کرنا ہے اس کو بہت دیان سے گوننا ہے اور یہ جتنی چاس میں نے بنائی ہے میں نے ساری ایک ہی دفعہ میں نہیں ڈالنی ہے اگر یہ ایک تفعہ ڈالوں گی تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں آٹا نہیں آئے گا اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ڈالتے جانا ہے چاس کو ساتھ ساتھ آپ نے گونتے جانا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا چاس اب اتنی ہی کافی ہوگی کیونکہ اسی میں میں سارے جو مکعی کا آٹا ہے اس کو سارے کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے تھوڑی سی میں نے چھوڑ دی ہے اگر میں پوری ڈال لیتی تو پھر وہ یقیناً آٹا جو ہے آپ کا وہ ڈیلا ہو جاتا اور پھر آپ سے صحیح نہیں تھا ہونا تو اس لیے آٹا گونتے وقت یہ دو چیزوں کا دیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی چاس ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ ڈالنی ہے اور سخت بھی نہیں کرنا اور نرم بھی نہیں کرنا اب میں نے یہ تقریباً دو چمچ کے قریب میں نے کریم رکھی ہوئی تھی یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ڈال کے تو پھر ہم اس کو ہتھیلیوں کی مدد سے مکس کر لیں گے پہلے اور پھر ہتھیلیوں کے مدد سے اچھی طرح سے اس کو ہم نے گوننا ہے میں آپ کو طریقہ پر ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کے تیار ہوتے ہیں کسی بھی بسکٹ سے بھی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں ان کا جو ذائقہ ہے اور طاقت تو آپ کو پتا ہے مکئی کی آٹے میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور یہ ضرور بچوں کو دینا چاہیے بلکہ ہر کوئی کھا سکتا ہے تو یہ ناشتے میں بنائیں یا پھر آپ چائے کے ساتھ جب پچھلے ٹائم چائے پیتے ہیں اس کے ساتھ بنا کے کھائیں کسی بھی ٹائم یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور ہم سب گھر والوں کو تو بہت ہی پسند ہے اور اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ساری چیزیں طاقت والی ہیں اس لیے ہیلڈی ناشتہ اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے میٹھے اور سادے جو ساک کے ساتھ میں نے بنائے تھے وہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھے کہ کس طرح بنانی ہے دو ایزی طریقوں سے بنائے تھے کہ جو پہلی دفعہ بنا رہے ہیں ان سے بھی اچھی طرح بنیں گے ٹوٹیں گے نہیں اس طریقے سے اب اس کو تقریباً ہم نے پندرہ منٹ دینے ہیں پندرہ منٹ کے لیے یہ دو ہم رکھ دیں گے اور پھر پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کے ٹوٹے تیار کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنے اور اس کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں نے ایک پلاسٹک شیٹ لے لی ہے ساف ستری سی اس کو میں نے بچھا لیا ہے اور پہلے ہم پیڑا بنائیں گے پیڑا بھی یہ آم روٹی کی طرح نہیں بنتا اور یہ جتنا میں نے دو کا پاٹا لیا تھا اس کے تقریباً چار بن جائیں گے اس کو پیڑے کو ادھر رکھیں گے یہ بہت ہی اسان طریقہ جو پہلی بار بنا رہے ہوں ان سے بھی اسانی سے بن جاتے ہیں اس طرح یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کے کنارے بھی حراب نہیں ہوتے ہلکا ہلکا سا اس کے پلاسٹک کی دوسری طریقہ اس کے اوپر کر کے تو ہاتھ سے آپ نے ہلکا ہلکا سا پریس کرنا ہے پھر آپ بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے یہ دیکھئے ایک طرف سے شیپ دے لیا ہے اور پھر دوسری طرف سے اس کو کر کے بیلن سے ہم بیل لیں گے یہ سب سے آسان طریقہ جو پہلی بار میں بناتے ہیں ان کو بھی بنانا آ جاتا ہے اور جب تک ہماری امیجان تھی تو وہ ہی بنا کے ہمیں کھلاتی تھی وہ بے شک شادی بھی ہو گئی تھی تو بعد میں بھی وہ ہمیں بنا کے بھی ایتی تھی ان کے بعد ہی مجھے بھی بنانا آیا ہے یہ دیکھئے اس طرح اپنے ہاتھ پہ آپ نے ڈال لیں نا آرام سے یہ دیکھئے پلاسٹک سے آرام سے اتر گیا اگر آپ ہاتھوں سے بنا کے ڈالیں گے پہلی بار بنا رہے ہیں تو پھر آپ سے لازمی ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا یا پھر وہ موٹا سا بنے گا اب دوسری بات طوے پہ میں نے پہلے سے ہلکا سا آئل لگا لیا ہمیشہ ہم پراتے بناتے ہوئے کہ پہلے طوے پہ آئل نہیں ڈالتے تو ایک دو بار روٹی کو پلٹتے ہیں تو پھر اس پہ آئل ڈالتے ہیں یا گی ڈالتے ہیں لیکن جب آپ ٹوٹے بنا آ رہے ہوں تو یہ آپ نے بات کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے سے تواجوہ وہ گریز کر لینا ہے ہلکا سا نہیں تو وہ چپک جائے گا ساتھ اور پھر اس کو پلٹنا بہت مشکل ہو جائے گا ہلکا سا آپ نے گریز کرنا یہ نہیں کہ زیادہ ڈالنا اور دوسری بات کہ یہ دیسی گی مکھن یا پھر آپ دوسرا گی یوز کریں تو لیکن میں اس ٹائم آئل ہی یوز کر رہی ہوں دیسی گی میں یہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس ٹائم دیکھا سانی سے پلٹ لیا ہے میں نے اگر میں اس پہ آئل نہ لگاتی تو پھر یہ اس کے ساتھ ہی چپک جانا تھا اب اس پہ میں آئل ڈال کے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہوتا ہے اگر آپ آنچ تیز رکھیں گے تب آپ کا اس کو جلا دے گا اور یہ اندر سے کچھا ہی رہے گا اس لئے دو تین باتیں ہیں جو حیال رکھنا ہوں گی تو یہ ہر کوئی بھی نہ سکتا ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہوتا صرف دو تین کو جو باتیں اس میں ضروری ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور آپ کی چیز بھی بہت اچھی بنتی ہے اب اس طرح ہلکا ہلکا دونوں طرف سے میں نے آئل لگا کے دونوں طرف سے پکا لیں اس کو ذرا ٹائم لگے کہ یہ پکا کے پھر دوسرا ڈالا ہے میں نے اس کو میں نے جب پکا لیا تھا ہلکی ہلکی آنچ پہ دونوں طرف سے کلر بھی آگیا اندر سے اچھی طرح سے پک بھی گیا تھا تو پھر میں نے اس کے پر دوسرا ڈالا ہے اور یہ میں نے اپنی امی کے طریقے سے ڈالا ہے میں نے آپ کو نمکین جو بنائے تھے ساک کے ساتھ اس میں بھی دونوں ہی طریقے بتایا تھے کہ آپ کو جو آسان لگے یہ آپ نے پیڑا لینا ہے ہاتھوں میں ہلکے ہلکے سے اس کو سا ساتھ کنارے اس کے نیچے بیلتے جانا ہے بیلن اس میں استعمال نہیں کرنا کسی وجہ سے یہ سین سکپ ہو گیا ہے مرنہ میں آپ کو یہ بھی ضرور دکھاتی تو اب دوسرا دوسری سائیڈ اس کی پلٹ دیا اور اسی طرح میں نے یہ بھی بکا لینا ہے پھر باقی کے بھی دو اسی طرح تیار کرنے ہیں اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور جو جو تو بناتے ہوں گے وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہ واقعی بہت مزے کے بنتے ہیں اور جو نہیں ٹرائے جنہوں نے کبھی ٹرائی کیا تو وہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بھی بنائیں گے تو ہر کوئی طریف کیے بینا نہیں رہ سکے گا اب یہ بھی میں اسی طریقے سے بنا رہی ہوں یہ دیکھئے اور اتنے آٹے سے میں نے یہ تین بنا لیا ہے اور ایک تو جو سب سے پہلا بنا ہے وہ تو سب گھر والوں نے تھوڑا تھوڑا چک کے تو اسی ٹائم ہتم ہو گیا ہے اتنے پساندہ ہیں یہ سب کو کیونکہ یہ مکئی کا آٹا جو ہے اس کا فلیور ہی بہت مزے کا آتا ہے اور طاقت آپ کو پتہ اس میں کتنی ہوتی ہے اور یہ ویٹ بھی نہیں بڑھنے دیتا اس طرح میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پتلا کر لیا اور اس کے پر طوے کے پر ڈال دی ہے اور اب اس کی سائیڈ چینڈ کریں گے یہ دیکھئے سائیڈ چینڈ کی اور یہ دیکھئے اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اکثر روٹی کے پر اللہ لکھا جاتا ہے یا محمد لکھا جاتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہی ایسا ہوتا ہے سائیڈ چینڈ کر دی ہے میں نے اس کے پر آئیل ڈال کے اسی طرح میں دونوں سائیڈوں سے ہلکی ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اور پکانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں چینی ہوتی ہے تو یہ جلدی اس کا کلر آ جاتا ہے اور اندر سے یہ کچھا رہا جاتا ہے اگر ہماری آنچ تیز ہوگی تو ہلکا ہلکا سامنے اس کو کلر دینا ہے اور ساتھ ساتھ اندر سے بھی پکانا ہے اب سائیڈ چینج کر دیتی ہوں اس کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آسانی سے پلٹا بھی جا رہا ہے اور اسی یہ جس طرح یہ بنے ہے اسی طرح سے ہم نمکین ایک تو سادے بنتے ہیں ساکھ کے ساتھ اور ایک مصے ٹوڑے ہوتے ہیں وہ اس کو مصہ کہتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اس میں تھوڑا سا ساتھ بیسن ملاتے ہیں ساتھ میں حرابیاز ڈالتے ہیں کٹی ہوئی لال میچ نمک اس طرح مسالے ڈال کے تو پھر اس کو آٹے کو گوندا جاتا ہے سادے پانی سے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے اور دہی کی چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ بھی بہت مزے کا بنت ہے اور یہ میری امی ہی منایا کرتی تھی ان دونوں طریق تینوں طریقوں سے یہ دیکھئے چوتھا میں نے ڈالیا اور ایک بھی کنارے آپ نے دیکھے ہوں گے کنارے ٹوٹ جاتے ہیں یہ کچھ ہو جاتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا میں نے بہت آسان طریقہ آپ کو بتایا میں نے یہ کریم میلٹ کر کے رکھی ہوئی تھی جو پیکٹ والی کریم ہوتی ہے وہ لیتھی میں نے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا ساتھ میں میں نے اس پر ڈالے ہیں کٹے ہوئے پستے اور کٹے ہوئے بادام آپ چاہیں تو آپ یہ پستے بغیرہ نٹس بغیرہ آٹا گھنتے ہوئے اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو گھڑ کے چاہ سے بھی گھون سکتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کو دو تین طریقے بتا دیتی ہوں جو آپ لوگوں کو پسند ہو وہی آپ لوگ یوز کریں یا سوٹیبل ہو جو چیز آپ کو اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بے شک اس کے کریم کے بغیر کھائیں یا کریم کے ساتھ کھائیں ساتھ میں چائے بنائیں تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور آج سب سے پہلے میں ویڈیو ہتم ہونے سے پہلے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کروں گی جو میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں بہت اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں تو میں ان کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں اور آئندہ بھی پلیز میری ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے چینل پر بھی ویزر ضرور کریں وہاں بھی آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور حضرت علی فرماتے ہیں جو چگل ہور کی بات پر اعتبار کرے گا وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی نعمت فرمائے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ